بنایا تھا یہ کوٹھی کا بنی رہا ہے یہ 1935 میں بنی تھی میرے دادے کا یہ قداب اکسی میں بنائی تھی والد علی جوایا یہ پولس افسر تھا تو بلدان ڈیوین میں لگا ہوا تھا تو 1945 میں ریٹائر ہوئی اور اسی مکان میں آگا اس نے ریائش کی تو یہ جو بساری نقش و نگاری بنی جو ہے یہ نقش و نگار جو ہے یہ مکان بڑھانے کے میماروں نے بنائی ہم نے ملپس میں کھین جیزا پہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ہوا تھا یہ ساڑھے دنس مرلے کا مکان ہے اور اس کو جو اولاد ہے اس میں ایک بیٹا مجسٹرین ٹیٹائر ہوئا ہے دوسرا اڈیشن شہسن جائج رہا ہے ایک کا نام قاضی آمن برکس تھا سب سے بڑا تھا دوسرے کا بیٹے کا نام قاضی ممن نواز تھا قاضی ممن نواز اڈیشن شہسن جائج بھی رہا ہے اور وقالت بھی کی ہے اور قاضی آمن بھاکی دیریکٹ گرداؤر بھرتی ہوا تھا اور بجسٹرین ٹیٹائر ہوا تھا اس کے تین بیٹے تھے ایک سب سے بڑا میں ہوں میرے ناں قاضی ممن درشد ہے اور اس سے چھوٹا میرا بھائی قاضی زفر اقبال ہے وہ ذمہ دارہ کرتا تھا ہم نے تینوں نے سب سے چھوٹا بیٹا اس کا قاضی ممن نواز اڈیشن شہسن جائج بھی موجود ہے یہ مکان 1935 کے بعد میرے والد نے بھی جائیں اسی میں رہائش کی اب میں بھی اسی میں رہائش کی یہ جگہ سے کامیرات دوبارہ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ دروازے ہیں ہم نے دیکھا کہ لگڑی کا قرآن وہ بڑا فتح ہے یہ لگڑی کہاں سے آئی تھی یہ لگڑی یہ بیار کی لگڑی ہے یہ لگڑی یہ باہر سے مگوائی جی یہاں کے جو میمار تھے لگڑی تھے انہوں نے وہ بھی بڑھانے سے آئے تھے یہ نقشہ یہ اس مکان کا نقشہ ملتان ان کے پاس مکان تھا وہ بھی اترین سڑ گس ملے کا تھا اسی کا یہ کعپی تھی یہ اسی کعپی سے اسے بلایا گیا ملتان انہوں نے شہر میں یہ جگہ کی اس کی نہ چکتے ہیں یہ سب لگڑی کی بنی ہوئی ہیں جس میں کوئی یہ صرف دروازہ چینج ہوا ہے یہ پہلے یہاں انیس سو پینٹ میں ناریاں بنی تھی جس کی وجہ سے یہ مکانوں کو کچھ مقصان پہنچا اور یہ بعد میں انیس سو اسی میں اس کے لئے بعد میں دادا ابو نے بھی اس میں کچھ تبدیلی کروائی تھی نہیں اس میں کوئی تبدیلی قاضر احمد باکس نے کوئی تبدیلی نہیں کروائی تھی یہ تبدیلی ہم نے کروائی تھی یہ لیٹرینے وغیرہ یہ دروازہ ہے یہاں پہ پہلے پھول بھوٹے ہیں ہاں پہ سو فیر سیمیٹ پہ لپنائے ہوئی تھی وہ نظر آرہے ہیں پھول بھوٹے ہیں ہاں پہلے پہلے پہ impactful موسیقی